بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین اس کی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک تیجی آلو لے لی ان کو بریک بریک کٹ کر لیا اس طریقے سے اور ساتھ میں ایک پیاز اس میں میں نے شامل کر دی ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے قصوری میتی جو کہ میں نے لی ہے ایک چمچ اور ساتھ میں سوکھا دنیا اس میں ڈالوں گی جو کہ تقریباً دو چمچ ہیں یہ سوکھا دنیا جو ہے یہ میں نے گر پس خوایا ہوا ہے اب یہاں پہ کچھ مسالے ڈالیں گے ایک چمچ یہاں پہ زیرہ شامل کر دوں گی ایک چمچ نمک شامل کر دوں گی ایک چمچ لال مچ پوڈر اس میں ڈال دیں گے اور ایک چمچ بنا کٹا دنیا اس میں میں نے شامل کر دیا ہے آدھا چمچ چاٹ مسالہ دو چھٹکی حلدی ڈال دی ہے اور ساتھ میں آدھا چمچ اجوائن ڈال دی ہے اجوائن سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ حازمیدار ہوتی ہے اس کو ضرور ڈالنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے دو کپ بیسن کے ڈال دیئے ہیں اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے پانی نہیں ڈالا بلکل بھی کیونکہ آلو جو ہیں یہ اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھ کے پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ تقریباً میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں پانی شامل گیا ہے اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب نہ مجھے بیسن تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کپ مزید اور بیسن اس میں ڈال دیا ہے اب ہم سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے دس منٹ ریسٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد پکوڑے بنائیں گے دس منٹ کے بعد اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ افطاری میں ایک ٹائم بہت زیادہ کم تھا تو میں نے جلدی سے پکوڑے بنا دیئے بس تو یہاں پہ میں نے پکوڑے تھوڑے تھوڑے کار کے ہاتھوں کی مدد سے ڈال دیئے ہیں کیونکہ مجھے ہاتھوں سے بنانا اچھا لگتا ہے تو میں ہاتھوں کی مدد سے ہی بناتی ہوں تو یہاں پہ ہمارے دیکھئے پکوڑے کتنے مزیدار کرسپی یمی پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سارے پکوڑے اپنے نکال لیں گے تو ماشاء اللہ سے افطاری میں بہت ہی کم ٹائم رہ گیا تھا تو میں نے جلدی جلدی سے ویڈیو شوٹ کی تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا ہے یہاں پہ میں آلووں کے کباب بنا رہی تھی تو آلو لے لیے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کیجی کے قریب ان کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو میش کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ڈال دی ایک کپ کٹی ہوئی بندگو بھی آدھا کپ کٹی ہوئی بریگ کاجر اور آدھا کپ اس میں ہم شمرہ مچے ڈال دیں گے دو چمچیاں پہ میں ہرا پیاس شامل کروں گے کیونکہ ہر پیاس تے ٹیسٹ بہتی اچھا آتا ہے تو میں نے تھوڑا سا اس میں اس لیے ڈالا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دنیا جو کہ میں نے پیالی بارکس میں شامل کر دیا ہے اب کچھ مسالے شامل کریں گے تو نمک یہاں پہ ڈال دوں گی ایک چمچ لارمچ ڈالیں گے ایک چمچ آدھا چمچ یہاں پہ کٹا ہوا دنیا شامل کیا ہے آدھا چمچ چار مسالہ ڈال دیا ہے آدھا چمچ اس میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے اب ہم چار بریڈ کے پیس لیں گے اور ان کو ہاتھوں کے مدد سے چھوٹا چھوٹا توڑ لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری بریڈ ہاتھوں کے مدد سے چھوٹی چھوٹی کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ بول جو ہے یہ مجھے چھوٹی لگ رہی تھی ہم اپنے مکسر کو کسی بڑی بول میں شفٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ شفٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ہاتھوں کی مدد سے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو بلیس ویڈیو کا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیا کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے تو یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر لیا ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیا اور اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا مکسر لینا ہے اور ایک کیوبز جو ہیں وہ ہم چیز کی ڈال دیں گے چیز آپ کو یہ بھی لے لیں چیڈر چیز لے لیں موزریلا لے لیں تو یہاں پہ میں موزریلا چیز اس میں میں شامل کر دی ہوں اس طریقے سے ہم نے کباب کی شیپ دے دینی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے سارے کباب ریڈی کر لینے ہیں تو یہاں پہ میں اسی طریقے سے اپنے سارے کباب ریڈی کر لوں گے تو یہ دیکھئے ہمارے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم تین چمچ میدہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی پتلی سی لئی بنا لیں گے یہ نہ تو زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑی ہونی چاہیے تو یہاں پہ ایک کباب اٹھائیں گے اور اس طریقے سے اس میں ڈپ کریں گے اور ساتھ میں بریڈ کرمز کے اوپر کوٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے میں سارے کباب ریڈی کر لوں گی تو میں اسی طریقے سے سارے کباب بنا کر ریڈی کر لوں گی تو یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو فرائی کے لئے اوئل ہمارا پہلے سے گرم ہوا ہوا ہے اب ہم کباب ایک ایک اٹھاتے جائیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہم نے ان کو فرائی میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم لو فلیم پہ ان کو فرائی کریں گے تو یہ کھل جائیں گے اور بلکل اچھے نہیں بنیں گے تو یہاں پہ میں ان کو اٹھتے پڑھتے ہوئے فرائی کر لوں گی تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں کچھ میں نے نکال لیے تھے پہلے ہی اور یہ دوسرا بیچ تھا تو ماشاءاللہ سے افتاری میں وقت بہت ہی کم رہا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو میں نے جلدی جلدی کباب اپنے ریڈی کر لیا اور ان کو نکال لیا تھا تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ میں ویڈیو بہت زیادہ نہ بنا سکی کیونکہ افتاری کا وقت ہو چکا تھا اور میں نے بس جلدی جلدی سے تھوڑی سی اس کی پک لے لی تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ پکوڑے ہم نے چٹنی املی کے چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرف کیے اور کباب بھی ہم نے چٹنی کے ساتھ سرف کیے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزا آیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیجئے گا تھا کہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ